نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص کارکرم جو بیہار چناؤں کے لیے کر ہے اور اس کارکرم پہ ہم چرچہ کریں گے بیہار میں ہو رہے چناؤں کی اس چرچہ میں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورشت پترکار آشوتوش، ریشنل ہیرارڈ کے کنسلٹنگ ایڈیٹر اتن سین گفتہ پٹنا سے ہمارے ساتھ ہے راجنیتک اور ورشت وکیل ارشاد احمد اور پٹنا سے ہی ہمارے ساتھ جڑ ہے اسطانی پترکار نیاز آلم اور ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر سید خورم لگا آج بیہار میں اکتر سیتوں کے لیے پہلے دور کا مردان ہو گیا پہلے دور میں قریب ایک ہزار امی دور میں پنمے ہیں اور نیتیش ترکار کے آٹھ ملتریوں کی قسمت بھی اس دور میں تیہ ہو گئی کچھ کٹو ختم ہو چکی ہے ایک دو جگہ جو بوٹنگ رہ گئی وہ بھی چھے بیج تک ابھی تک جو سنکیت ملے ہیں ووٹروں نے بہت اتسا کے ساتھ مردان میں حصہ لیا ہے اور جب ووٹر اتسا کے ساتھ کسی مردان میں حصہ لیتے ہیں اور گھڑ سے باہر نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو عام طور پر بنا جاتا ہے کہ وہ ستہ ویروضی رہر ہے جس سے کے لیے وہ باہر نکلے اور ایک بدلاؤ کے لیے ووٹ کرنے آئے اس چنو میں جیسا کہ سب جانتے ہیں مکتہ دو گھڑ بندن ہم نے سامنے ہم نے سارجیڈیو اور لیفٹ پارٹیز کا مہا گھڑ بندن اور جیڈیو بی جی پی کے عقوائے والا انڈی ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی بھونکہ ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بہار جس کو عام طور پر جاتی ہے سم اکرانوں کے لیے جانا جاتا ہے چناؤں میں بھی عام طور پر وہیں متحاوی رہتے ہیں لیکن اس بار کا چناؤں تھوڑا الگ نظار آتا ہے اس چناؤں میں وکاس کے بات ہی اور وکاس میں بھی اصلی وکاس یعنی روزگار کی شکشہ کی حمل بھوستہ کی اور پرشاہسن اور شاہسن کی بات ہی اور اس کا شرح ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ مہا گھڑ بندر کے نیتاؤں نے ان مطلبوں کو جنتا کے ساتھے رکھا جس سے وہ بڑیٹیو بن کے اس پورے چناؤں اب چرچانگی شروعات کریں گے آشتوش جی کے ساتھ آپ نے بہت سارے چناؤں دیکھے ہیں آشتوش بیہار کا چناؤں جس بار کم یہ بیہار کا چناؤں پچھلے بیہار کے چناؤں سے کس طرح آپ کو لگ نظر ٹھیک ہے تین چیزیں ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ گجرات چناؤں کے بعد یہ دوسرا ایسا چناؤں ہے جس میں بپکش نے لیٹلی اور بپکش نے ایک طریقے سے نیاریٹیف سٹ کرنے کی کوشش ایجنڈا سٹ کیا آپ قیاد ہوگا کہ جب گجرات بیدان صاحبہ کی چناؤں ہو رہے تھے تو راحل گاندی نے ایک مندر سے دوسرے دوسری سے تیسے تیسے چوتھے مندر جانا شروع کیا اور اس کے بعد بی جے پی کا جو ریاکشن تھا وہ بڑا عدبھت ریاکشن تھا وہ ان کے جنہوں کے بارے بات کرنے لگی ان کے برہمن کے بارے بات کرنے لگی ان کے ہندوت کے بارے بات کرنے لگی اور یہ ثابت کرنے جنگے کی دراصل وہ ہندو ہے ہی نہیں تو ایسا تب ہوتا ہے جب سامنے والے کے ایجنڈے سے جب سامنے والا جو بولتا ہے اور اس سے سامنے والے کو سمجھمن نہیں آتا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا یہ اس کے بات یہ پہلا چناؤں ہے جب آپ دیکھئے کہ تیجسوی آدب نے جب روجگار کے بارے میں بات کیا تو بیپکشن نے پہلے اس کو ٹھکرا دیا آپ یاد ہوگا نتیش کمار نے کیا بولا بولا کہ اتنا پیسہ کہا ہے ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس کے بعد سوشیل موڈی نے کہا کہ بھئی باونہ جار کو تو ٹوٹل بجٹ ہمارے پاس ہے سیلری وغیرہ کرنے کے اگر یہ دس لاکھ جوڑ دیں گے تو پورا حساب ایک لاکھ دس ہزار کا ہو جائے گا اور اس کے اگلے ہی دن بی جی پی اپنے گوشنا پتر میں انیس لاکھ نوکری دینے کی بات کرتی ہے روزگار کی بات کرتی ہے اور پچھلے دس دنوں کے اندر ایک ہی بات چیت ہو روزگار کو لیکے روزگار کو لیکے روزگار کو لیکے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بیپکش نے ایجنڈا سٹ کیا ستہ پکش اس پر یک کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائکولوجکل ایج تو بیپکش کو مل جاتا ہے دوسری بات جس بھاشا کا استعمال نیتیش کمار جی کر رہے ہیں میں نے تو کم سے کم اپنی زندگی میں نیتیش کمار کس بھاشا میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ لالو یادوں کے بیٹا بیٹی پٹیپڑی کرنے پہ آگئے ہیں اور پتی پتنی پٹیپڑی کرنے پہ آگئے ہیں یہ ایک نہائیدی اشالین امریادیت بھاشا ہے جو نیتیش جی کو شوبانی دیتی ہے یا تو نیتیش جی جو بری طریقے سے بوکلا آگئے ہار سامنے دیکھنے اس طریقے سے جبان فسل نہیں ہے انتھا کوئی اور کارن نہیں تیسری بات کیا ہے کہ نیتیش جی نے جب 2013 میں بیٹیپڑی کا ساتھ چھوڑا اور اس کے بعد لالو پرساد یادوں کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد کچھ سمجھ تک سرکار چلائی اور پھر جب وہ لالو پرساد یادوں کو چھوڑ کے جب بیٹیپڑی کے پاس ان کا راجمیتی کا سنگٹھر نہیں تھا نیتیش کمار کی جمع پوجی ان کی ویچاردھارہ نہیں تھی نیتیش کمار کی جمع پوجی ان کا اپنا پسنیلٹی تھی اور ان کی اپنی ایک چھوڑی تھی ایک ایماندار آدمی کی چھوڑی تھی جو بیہار کے لوگ کو لے کے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلی بار ان کی کریڈیبیلٹی کو دھککہ لگا لوگوں کا نہیں یہ تو نا تو یہ بیجی پی کے ساتھ ہے نا یہ لالو پرساد جادوں کے ساتھ ہے جن کو یہ صبح شام تک بھرستہ چاری کہتے تھے اور جن کو یہ موڈی کے ساتھ کندہ ملاکہ نہیں چل سکتے تھے جن کو یہ دیش توڑنا والے بتاتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کریڈیبیلٹی کی کرائیسیس ہوئی ایجنڈا سیٹنگ اپوزیشن نے کیا اور اس کے بعد نیتیش کمار کی فیصلتی ہوئی زبان یہ سام طور پر تائے کرتا ہے کہ بیہار کا چنوہ اس بار 2015 کے چنوہوں کی دلہ میں بہت ہی دلچسپ ہوگا اور چوکانے والے نیتیجے دے گا اس بار کا چنوہ بہت دلچسپ اور چوکانے والے نیتیجے دینے والا ہوگا اپنے بیہار میں لمبا سمیہ گزارہ ہے اور آپ بڑے اخبار کے سمبالے پہے ہیں تمام نیتاؤں کو بہت طریق سے جانتے سمجھتے ہیں جیسا کہ آشتوش جی کہہ رہے تھے کہ نیتیج کمار کے پورے مزاج میں ان کے یکتت میں جو بدلاؤ آیا وہ بڑا حیران کرتا ہے موسم بیگیانی رام بلا سپاسوان تو کہا جاتا تھا تیکن اصلی موسم بیگیانی شاہد بیہار کے نیتیج کمار رہے تو نیتیج کمار کی یہ جو بدلاؤ ہے اور یہ ان کی حتاشہ ان کا دیکھئے دو ہزار پندرہ میں جنتہ دل یونائٹڈ کی جو سلوگن تھی وہ تھی کہ بیہار میں بہار ہے نیتیشے کمار ہے نیتیشے کمار ہے اس پر جو ہے بشواس ہے بھروسہ ہے وہ جو ہے دو ہزار پندرہ کا ان کا نارہ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سال جو ہے یہ مائیگرنٹ کرائیسس اور لوگ ڈاؤن کے بات جو ہوا اور جو بیہاری ورکرز جو ہے لوٹنے کے لیے مجبور ہو گئے وہ ایک ترننگ پوائنٹ تھا وہ ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پہ نیتیش کمار نے بہت ساری گلتیاں کی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے جو لوگ آئے ان کو انہوں نے ٹھیک سے دکھا نہیں پارنٹائن سنٹر میں ٹھوز دیا کسی کو کھانا ملا کسی کو نہیں ملا بہت ساری پرامیسز کیے وادے کیے جو نہیں کر پائے ٹرینز نہیں چلیں وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ نیتیش کمار خود بھی اس سمعہ باہر نہیں نکلے وہ قریب چار مہینے تک جو ہے وہ گھری میں بیٹھے رہے اور وہ بیان وغیرہ دیتے رہے وغیرہ وغیرہ تو اس لئے نیتیش کمار پر پریشر تو اس بار بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جیسا کہ آسوتوشی کہہ رہے ہیں کہ ان کا باکلا ہٹ جو ہے وہ دکھ رہا ہے لیکن دوسری بات ہے کہ بیہار میں اس بار بھی اتنی پارٹیاں ہیں اتنی پارٹیاں لڑ رہی ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے جگہ پہ جس کو بھوٹ کٹوا ہم لوگ کہتے آئے ہیں وہاں پہ ان لوگ کا پرفارمنس کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر آندھی ہے اگر جمین پر ایسا ہے کہ بدلاؤ جو ہے لوگ چاہتے ہیں تب جیسا کہ آسوتوشی کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کانڈیڈیٹ کون ہے لیڈر کون ہے پارٹی کون ہے لیکن ایک مہینے پہلے تک جو ہے سارے لوگ بی جے پی اور انڈی اے کو مانن کے چل رہے تھے کہ صاحب وہ مجبوطی میں مجبوط عوستہ میں ہے کیونکہ ان کے پاس آرے سس تھا ان کا آرگنائزیشن جو ہے وہ جمین پر کام کر رہا تھا ان کے پاس پیسے سب سے یادے تھے ان کے پاس پاور تھا اور نارندر موڈی کی پاپولیارٹی تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ لگتا تھا کہ صاحب وہ ان کو ایڈوانٹیج دے گی لیکن ایک مہینے کے اندر یا یوں کہیے کہ دس پندرہ دن کے اندر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ پلٹ گیا ہے تو اور لوگوں میں آکروش ہے اور بیہار کے ہر ایک پرانت میں سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں ہر ایک پرانت سے یہ ریپورٹ آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں لوگ نتیش کمار کو ہٹانا چاہتے ہیں اور نتیش کمار کی جو اچھائیاں تھی کہ انہوں نے سڑک بنایا بجلی دیا اور شراب بندی کی وغیرہ وغیرہ تو ان سارے چیزیں جو ہیں وہ بومیرانگ کر رہی ہیں شراب بندی کرنا جو ہے انہوں نے ویمن ووٹرز جو ہیں بیہار کی مہیلائیں جو ہیں وہ کھل کر ان کو ساتھ دیا وہاں پر ان کو سپورٹ کیا لیکن اب وہی مہیلائیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ صاحب نشابندی تو آپ نے کر دیا لیکن اب دو تین لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اب اس کا کیا ہوگا جو کمائی کرتا تھا اب اس کو جیل میں ڈال دیجئے گا تو اس گھر کا کیا حالت ہوگا دوسرا ہے کہ بھئی آپ نے بلیک مارکٹنگ شروع کر دی illicit clicker جو ہے وہ چل رہا ہے دارو سب کے سب جگہ مل رہا ہے وہاں پر اور جو دارو پچاس روپے میں ملتا تھا وہ اب سو روپے ڈیڑھ سو روپے میں مل رہا ہے تو اسے فائدہ کیا ہوا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں governance کے level پہ جو ہے ان سے چوک ہوئی ہے دیسری بات مجھے لگتی ہے کہ جو یہ 2015 میں پردھان منتری اور نتیش کمار دونوں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ double engine growth کہ ایک ہی پارٹی کی سرکار کیندر میں اور راج میں اگر ہوگی تو پھر جو ہے ہمارا وکاس تیجی سے ہوگا تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نتیش کمار نے کام کیا وہ 2005 سے لے کے 12 تک 2012 تک جو کام کیا یا 14 تک جو کام کیا وہ UPA کی سرکار کیندر میں تھی اور اس سے میں کام ہوا جبکہ اب تین سال میں پچھلے تین سال میں جب ان کا double engine growth اور double engine کا فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ جو ہے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا اور اس کا نقصان لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین سال میں جو ہے یہ لوگ آپس میں وہ کھیچا تانی میں کہ کون کس کو نیچہ دکھائے گا کون کس کا وہ political career ختم کرے گا اس میں انہوں نے لگا دیا تو یہ سارے factors جو ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ نے بہت دلچسپ بات کہ لوگوں کو انتظار دعوے کے جارے تھے کہ double engine لگے گا تو بھیکاس پٹی پر لیکن شاید اس کا ہوتا پٹی پر دوڑنے کے بجائے شاید بھیکاس کی ریل پٹی کے پر ہی نہیں آ پائی پھر شاید احمد صاحب ہمارے صاحب ہمارے پرشتی وقیل ہے اور راجی تکیل بھی ہے اور قرید سے راجی نیتی کو ہاں سمجھتے ہیں ترشاہ صاحب اس بار کے چناؤ پچار نارا تھا اس بار وہ نارا نہیں ہے اور سوشانسل بابو کی چھوی کو اس کو آپ کی طریق سے بیس بنیاد دور سے اگر آپ الیکشن کو دیکھیں صحیح فرمایا آپ نے اس الیکشن کو اگر دوستان کے تمام الیکشن سے الیکشن ہے آسو دوست نے ٹھیک فرما تھا کہ گجرات کے الیکشن بھی خاص تر کانگریز جو وہاں کے الیکشن کو لڑنا چاہتی تھی یہ الیکشن جسوی آدم نے دنی افرق دی سے الیکشن کو روزگار کے نام پر لڑنا شروع کیا اور اس نے الیکشن کو پہلے دن ہی پہلا الیکشن کا پہلا دن اس نے دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکریز دینے کی بات کہی جس میں اس نے واضح طور سے کہا کہ سارے چار لاکھ تو ابھی موجودہ ویکنسی موجود ہے جس میں پولیس ہیلت ورکرز اور پیچرز کی ویکنسی موجود ہے اور باقی ویکنسی بھی موجود ہے یعنی کہ پہلے قلم سے دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دیں گے اور باقی روزگار کے سیجن بھی تلاش کریں گے یہ جو ایسا ڈیولیممنٹ پلینک تھا جو پورے یوبانگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں تالیم ہے اور جو بیرودگار لوگ ہیں کو رونا کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا اور یوبا بری طرح اس کے پیتھے آگے کانگریس نے بھی سی پی آئی سی پی ایم نے بھی اور مالے نے بھی ان اشیوز کو اچھے دن سے پیش کیا لہٰذا مہا گر بندن کا جو پلینک بنا جو اشیو بنا وہ پہلا اشیو بنا روزگار یا روزگار میں دس لاکھ سرکاری نوکری اور باقی روزگار کے سیجن پیدا کرنا ایک دوسرا بیہار کی جو سواس سوائے ہیں یعنی ہیلتھ کیر فیسلیٹیز ہے وہ ہندوستان میں سب سے خرار ہے اس کو ٹھیک کرنا اور ایجوکیشن کی حالت سب سے بتر ہے پورے ہندوستان میں اگر آپ ہندوستان کی دو سو انیورسٹریز میں بھی کاؤنٹ کریں گے بیہار کی کوئی انیورسٹری دو سو نمبر میں نہیں آتی ہے ہندوستان کے کسی بھی انجنرنگ کالیج کا مقام سو نمبر میں نہیں آتا ہے لہذا بیہار جو تعلیم علم جو باہر تعلیم حاصل ہوگا تو ہم باہر تعلیم جو پڑھیں گے وہ تعلیم علم بھی ہمارے مہا یعنی کہ مہا گربندن کے پیچھے آگئے اور اس کی ان کی آواز کو یعنی مہا گربندن کے یو آلیڈر آواز کو آواز ملا لیا اور جو نیتیش کمار اور انڈیے کی بات کو سننے کو اب وہ تیار ہی نہیں ہے لہٰذا انڈیے جو آج سے ایک بہینے پہلے لگتا تھا کہ نیتیش کمار اور انڈیے جو ہے وہ بہت آگے ہے وہ آج کی تاریخ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہو گئے ہیں اور وہ سو 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 آس پاس بھی نہیں پہنچ مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح یوت اور بی روزگار لوگ اور ساتھ میں جو پچاس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ اس طرح گہرابندی کر رہے ہیں اس مہا گرابندر کے آس پاس میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ مجوریٹی سے اوپر آ چکے ہیں اور جس طرح سے ریجیکشن خاص کر جو مہا گرابندر کے چیف ہیں خاص کر جو پاندھان منطری جو بہت پپلر مانے جاتے تھے جس طرح جوش نہیں دکھتا ہے اور اس کے برکس راہل گاندھی اور تجسری یادیف کے جو 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 ہے پبلک جو 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 بہر بہر کے عام لوگ نیاز احمد اس طرح پترکار ہے بہت قریب سے چنان کو کور کر رہے زمین اس طرح پر لوگ سے بات ہوتی ہے نیاز احمد آپ نے آج کے مردان میں لوگوں کے بیج بات ہو ہوتی یا اگر وائد نکھ چڑو پر چنان چرچہ ہوتی بہار تو چنان 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 کے لیے مشہور ہے بغیر جو راجنیتک چرچہ کے لوگ جس طرح سے نیتیش کمار نے شراب بندی کو لاغو تو کیا لیکن اس کو پربابی طرح سے قانون کو لاغو نہیں کر پائے اور شراب کی بکری تو رک گئی لیکن شراب کا پینہ نہیں رکھا لوگوں تک شراب پہنچ رہی ہے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جن ورکی محلاؤں کے کہنے پر شراب بندی کی گئی تھی اور سب سے زیادہ پریشان اسی ورکی محلاؤں ہے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ دلیت پچھڑے سبکے کے لوگ جیل ہوئے ہیں ان کے پریواست سفر کر رہی ہیں اس سمجھ سے یہ بھی ایک سب سے بڑی بات نیتیش کمار کے خلاف ہے جو نیتیش کمار اپنی پیر ستھا پاتے رہی ہیں شراب بندی کو لے کر لیکن شراب بندی کہیں دکھ نہیں رہی ہے اس مجھے کو لے کر بھی لوگ خلاف ہیں اور اس پر ووٹ کی جا رہی ہے دوسری بات ہے یوہا سب سے زیادہ خلاف روزگار کو لے کر ہیں کیونکہ یہ کہاوت ہے کہ بھوکے پیٹ بھجن نہ ہوئے گوپالا تو یہی کہانی یہاں پر بھی ہے کہ روزگار سے پریشان ہے یوہا سرگاری نوکری کے بھروسے بیٹھے ہیں سرگاری نوکری ہے نہیں نیتیش کمار ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں پہلے ادیوگ دھندے یہاں لگنے نہیں ہیں کیونکہ نیتیش کمار نے یہ پہلے ہی صاف کہا ہے کہ یہ لینڈ لوگ سٹیٹ ہے تو یہاں ادیوگ آنا مشکل انڈرسٹری مشکل ہے یہاں پہ ایک طریقے سے نیتیش کمار ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں یوہا ہی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس بات کو لے کر کافی نقصان ہے جدیو کو جدیو کو ہی نقصان ہو رہا ہے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تسلیم بھائی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے کہ نیتیش کمار کے خلاف اتنا اکروش ہے لیکن بھاجپا کے خلاف اتنا اکروش نہیں ہے جو پڑھنے کو مل رہا ہے جو سننے کو مل رہا ہے کہ موڈی جی کے خلاف کوئی اکروش نہیں ہے بھاجپا کوئی خلاف کوئی اکروش نہیں ہے بھاجپا کے لوگ یہ ہے نیتیش سے زیادہ سیٹ لائیں گے ایسا جو لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے تو یہ اگر نیاز صاحب کچھ اس پر اگر روشنی ڈال سکے بلکل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیہار میں جو بھی فیصلے ہیں وہ سیدھے سیدھے نیتیش کمار لیتے ہیں اس میں کسی کا کوئی دکھل نہیں ہوتا مکہ مندری سوچیل کمار موڈی تو ہیں لیکن وہ بھی نیتیش کمار کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بھاجپا کا اپنا پاک شکلتے ہیں بلکہ زیادہ ٹائم وہ نیتیش کمار کی ہی سرہانہ میں نکلتے ہیں تو یہاں پر سیدھے سیدھے جو بھی فیصلے ہیں وہ نیتیش کمار لیتے ہیں تو اگر اچھے میں نیتیش کمار ہے تو برے میں بھی نیتیش کمار ہی ہوں گے یہی سب سے بڑی وجہ یہاں پر سامنے آ رہے گی لیکن پھر بھی بی جی پی کیا جی ڈی او سے اچھا کرے گی یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتیش کمار کے لیے کم سے کم بہت اچھے سنکیت نہیں بھی رہے سید خورم رضا ہمارے پولیٹیکل ریلٹر ہمارے ساتھ خورم صاحب آپ بہت سارے چناؤں کنبر کر چکے ہیں اس چناؤں کے باتا چلتا ہے کہ جی ڈی کو ہی نقصان رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے جو نقصان ہے وہ جی ڈی کو ہی نظر آ رہا ہے خورم صاحب میں آپ سے اس چناؤں میں ایک طرح مہا گھڑ بندن کی کمان یوہ اپنے تاؤں کے جسوی آدم اور راہل گاندی کے ہاتھ میں دوسری طرح انڈی اے کی کمان وہی پرپراغت نیتیش کمار اور پرائم نیشنل نرین مودی کے ہاتھ میں اور این مدان کے دن پرائم نیشنل مودی کا اپنی ریلی میں مندر مودہ کچھ حال دینا اس موقع بر جب پورے چناؤں کے دوران روزگار کی بات ہو رہی تھی شکشہ کی بات ہو رہی تھی تکلیفوں کی بات ہو رہی تھی اس سے کیا مانا جائے کہ کیا یہ ستم گھڑ بندن کی ہتاشا جلگتی ہے تسریف صاحب دیکھیں فرسٹریشن تو ہے ہی ہتاشا تو اس کو کہہ سکتے ہیں مگر بی جے بی کے پاس ہے کیا دینے کے لیے ووٹر کے سمجھانے کے لیے ووٹر کو لبھانے کے لیے ان کے پاس ہے کیا نتیش کے جو پندرہ سال ہیں اس میں ایک پوری جنریشن چینج ہو گئی ہے اب انتیس پرسنٹ ووٹر جو ہے وہ ینگ ووٹرز ہے فرسٹائیم ووٹرز ہے ان کو نہیں مانوم کہ نتیش نے کیا تبدیلیاں کری ہیں کہ کیا ساتوچ کیا ہے ان کو صرف جو چاہیے آج کی ڈیس میں ان کو سامنے دکھ رہا ہے کہ ہم لوگ بیوزگار ہوئے ہیں ہم لوگ دوسرے راجوں میں کام کرتے تھے وہاں سے واپس آئے ہیں ہماری سرکار نے ہمارا خیال نہیں رکھا یوہوں کو یہ ہے کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے کل کو ہم کہاں جائیں گے کیسے کریں گے شکشہ پرنانی کو لے کے ان کے دلوں میں سوال ہے تو اس لیے پیچھے پی کے پاس تو کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے اور ان کا ہمیشہ صحیح رہا ہے کہ وہ کمینا لیجنڈے پہ ہی سرکاروں میں آتے رہے ہیں اور وہی ان کا سب سے بڑی جو ہے جسے کہتے ہیں یو ایس پی وہی ان کے پاس ہے اس لیے مندر مسجد جنا پاکستان کشمیر 370 یہ سب چیزیں تو ان کی رہیں گی ہمیشہ رہیں گی اس سے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے مگر جو چیزیں آج ہو رہی ہیں وہاں پر وہاں پر جس طرح تیجسوی یادب نے پورا نیریٹیو چینج کر آیا ہے اور پورا نیریٹیو چینج کر کے اپنی پچھ پر اپنے اپوزیشن کو لیائے ہیں وہ ایک بہت ہی سرحانی ہے اور جیسا آشیدوش نے کہا تھا پہلے ہماری گفت کو بہ رہی تھی بتا رہے تھے کہ اتنا مطلب پریپا کو نیتا بن کے اندکل کے اپھر کے آئے ہیں یہ تیجسوی جو ان کو پہلے بھی ایک دو بیٹنگ میں ان کا اندازہ ہوا تھا کہ اس سے سب بوکھلا گئے ہیں اور یہ بوکھلا ہاتھ کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ سب چیزیں کری جا رہی ہیں دوسرا جو ابھی دادا نے سوال کیا تھا نیاز سے کہ بی جے پی کیا زیادہ سیٹے لائے گی اور بی جے پی کو لوگ کیوں اچھا سمجھ رہے ہیں یا بی جے پی کے بارے میں کیوں اور نتیج سے ناراضگی کیوں ہے یہ بیسیکلی بی جے پی اس طرح کا پرسپشن ڈیولپ کرتی ہے اور انہوں نے جو چراف پاسفان کو الگ کیا الگ کر کے نتیج کمار کے خلاف جو آواز بھلند کری ہے وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کچھ ناراضگی ہے جو بھی کچھ ہے وہ نتیج تمہار کے اوپر تھیلی جائے اور ان کے اوپر کچھ نہ ہے اور موڈی جو ہے وہ بڑے لیڈر بن کے سامنے دکھتے رہے ہیں موڈی بڑے لیڈر بن کے دکھتے رہے ہیں یہ بی جے پی کی کوشش ہے اشتوش جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بیہار چناؤ کے سندر میں وہ یہ کہ آج 71 سیٹوں پر مددان ہو گیا باقی سیٹیں باقی ہیں دوسرے جیتانجی سیٹوں کے نتیجے ہیں کہ جو بھی نتیجے ہوئے ہیں جو بھی نتیجے ہوئے ہیں کسی کے بھی پکش میں جاتے ہیں بیہار چناؤں کے اس بار کے نتیجے پورے دیش کے لیے اور خاص طور سے کیندر میں 71 بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا سندیش لے کر آئیں گے اور اس کے کیا آردھ ہوگا دیکھیں تسلیم جی مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیجے پی آریسیس کے پروپاگنڈا کے ایک طریقے سے پریزنر بن جاتے ہیں اور ہم دراصل وہی سوچنے لگتے ہیں جب وہ ہم کو سوچنے کے لیے مجبور کرتے کر دیتے ہیں یا ہم سب کانشس مائنڈ میں اس بات کو بلیپ کرنے لگتے ہیں آپ دیکھیں نرین مدی جی کے بارنگ پر آ جاتا تھا دیش کے سب سے بڑے نیتا ہے سب سے کرشمائی نیتا ہے بھیڑ ان کو دیکھ کے آتے ہیں چناؤ جیتا دیتے ہیں یہ کافی یہ ایک حد تک تھی یہ بات صحیح ہے لیکن اگر آپ دوہزار سترہ کے بات سے اگر آپ راجیوں کے چناؤ کو دیکھیں تو گجران کے چناؤ نرین بہتی بڑی مشکل سے جیت کے نکلے ہیں اس کے بعد کرناٹک کے اندر جہاں پہ کانگریس کی سرکار تھی انٹین کمبنسیت اس کے بعد ہی بیجے پی وہاں اپنے بلپے سرکار نہیں بنا پائی اور وہاں پہ کانگریس اور جنتہ دل سیکولر کی سرکار بنی اس کے بعد آپ دیکھیں مدپنیس راجستان چھتیز گھر وہاں پہ بیجے پی ہاری پارلیمنٹ کے چناؤں میں جرور بیجے پی جیتی لیکن اس کے بعد ہریانہ میں اپنے بلپے سرکار نہیں بنا پائی مہاراست میں اپنے بلپے سرکار نہیں بنا پائی چھارکھن میں اس کی سرکار چلی گئی اور دلی کے اندر تو بری طریقے سے ہار گئے اب سوال یہ اکتا ہے کہ نریندر موڈی اتنے ہی کرشمائی نیتا ہے تو ان آٹھ راجیوں کے اندر بیجے پی کی سرکار بنانے میں ناکام کیوں ہو گئے ہیں یہ سوال دراصل کوئی نہیں پوچھتا ہے ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے ارے راؤ گانی جہاں جاتے ہیں وہاں چناؤں آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نریندر موڈی جہاں خود مدہ ہوتے ہیں وہاں پر تو ضرور ان کی لوگ فریتہ نظر آتی ہے لیکن راجیوں کے اندر بیجے پی کو چناؤں جتانے کی ان کی شمتہ ختم ہو چکی ہے اس لئے بیہار کے اس چناؤں پرچار کے دوران نریندر موڈی نو نہیں اگر نو سو ریلیاں بھی کرنے تو بھی وہ جو دیوار پر لکھی ہوئی عبارت ہے اس کو وہ نہیں مٹا پائیں گے یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوسری بات جو ہے کہ جو بات ابھی ابھی سوال پوچھا گیا تھا اگر آپ گراؤن پر دیکھیں تو گراؤن پر سب سے زیادہ ووکل کارکرتہ کس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈھابوں پر شور کون مچاتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹیل رسس کے کارکرتہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ شور کرتے ہیں اگر گراؤن پر آج سب سے زیادہ شور ہو رہا کہ نتیج جی سب جمعہ دار ہے سب جمعہ دار ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت اورکیسٹریٹڈ طریقے سے ایک پروپاگنڈا وار نتیج کمار کو پوری طریقے سے ہتم کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے اور یہ سب بی جے پی کی طرف سے ہو رہا ہے جس لیے بی جے پی کی طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ پندرہ سال تک بی جے پی نتیج کمار کے کندے پر سوار رہی لیکن سرکار اس کی نہیں تھی اس کے پندرہ سال پہلے جو ہے وہ لالو پرسان جادوں کی سرکار تھی تو کوئی بھی پارٹی کیوں کسی کو مکھمنٹری بنانے کے لئے چناؤ لڑی وہ بھی پندرہ سال جھیلنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ بیہار اتر بھارت کا اکیلا راج ہے جہاں پہ ابھی تک ہندوط وادی رسس کا ایجنڈا پوری طریقے سے لاغو نہیں ہوا ہے آپ راجستان چلے جائیے مندرہ چلے جائیے چھتیس گھڑ چلے جائیے اور آپ ہریاناں جہاں پہ بی جے پی آپ کو اپنے بل پر سرکار نہیں بنا پا ہے وہ اکالی دل کے ساتھ رہے بیہار دوسرا راج ہے تو بیہار ایک بہت بڑا راج ہے اور اگر وہاں پر وہ سرکار نہیں بنا پاتے ہیں تو ایجنڈے کو لاغو نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ان کے لئے اپنے آپ میں ایک ویچاری سمجھ سے پیدا کرتی ہے تو جب تک تب تک وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہوپی کیونکہ جیسے ہی نہیں ویسے ہی ان کا سامنا RJD سے ہوگا اور RJD کو وہ مسلم پرست پارٹی گھوشت کر کے وہ ہندوٹ کا موبلیزیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے اس بار وہ کامیاب نہ ہو لیکن اگلے چناؤں کے لیے نتیش کمار کو ختم کر کے وہ اپنے بل پر سرکار بنانے کی کوشش چرور کریں گے مجھے لگتا ہے یہ ان کے لاغ ٹرم سٹک جی ہے اور یہی نرین نمودی اور امیت سا چاہتے بھی ہیں بھارتو جنتہ پارٹی کے رنڈیتی یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کسی صورت نتیش کمار کو ڈسکریڈٹ کریں جو کہ آپ کی حد پر گیا انہوں نے اور پھر ان کو راجنیتک طور پر ختم کر کے خود ستنہ میں آ جائے میں دوسری دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے لالو کا دور دیکھا لالو کا چناؤ پرچار کیا طریقہ دیکھا آپ تیجت سے بھی کو دیکھ رہے ہیں دونوں کی جو شیلی ہے راجنیتک شیلی ہے اس میں آپ کیا کیا دوریادی فرق نظر آتا ہے یہ سوال بولنے کے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا چناؤ یہ ہو رہا ہے پینڈیمک کے بعد کوویڈ کوویڈ کے بعد جو ہے یہ بیہار کا چناؤ پہلا چناؤ ہے اس لیے اس کی ایک مہتو ہے دوسرا ہے کہ بیہار میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا اثر جو ہے سال ہونے والے ہیں اس پر بھی پڑھنا والے ہیں میں آسوٹوش جی سے سہمت ہوں کہ بیہار ایک ماتر راجے ہے جہاں بھاچپا کا مکہ منتری آج تک نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ بھاچپا چاہتی ہے کہ بھئی کبھی نہ کبھی اور جلد سے جلدی جو ہے وہ اپنا مکہ منتری وہاں پہ رکھ سکے وہاں پہ اور آپ کا سوال جو ہے کہ بھئی لالو جی کا کی ریلی اور تیجسوی کی ریلی اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ لالو جی جو ہے وہ لیڈر آب اپوزیشن تھے وہاں پہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ چناؤ لڑا اور پہلا چناؤ جو انہوں نے لڑا اور وہ جیتا انہوں نے تو اس میں ان کو بہومت تو نہیں آیا ان کو جو ہے وہ اپنے ہی پارٹی میں جو ہے وہ بیروت جھلنا پڑا اور وہ الیکشن میں جو ہے پھر ان کو وہ تھا جس میں وہ جیت گئے اور مکہ منتری بن گئے مکہ منتری بننے کے بعد ان کی جو شائلی تھی کہیں نہ کہیں تیجسوی سے ملتا ہے کیونکہ وہ کنیکٹ جو وہ لوگوں سے وہ کرتے تھے لوگوں سے جو سوال وہ پوچھتے تھے اور سوال پوچھ کے جو ہے وہ ریسپانس اپنا لیتے تھے تو وہ تیجسوی بھی کر رہے ہیں تیجسوی بھی اپنا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہی آپ کو یہ ملا یہ ملا مودی جی بھی یہی کرتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ جو ہے تیجسوی کو مل رہا لیکن لالو جی جو ہیں وہ اتنا کوہرنٹ نہیں تھے جب بھی وہ بولتے تھے تو وہ ایک مدہ سے دوسرا مدہ دوسرا مدہ سے تیسرا مدہ کبھی مجاک کر دیا کبھی کوئی جوک یہ کر دیا تو کوئی ٹھوس یہ جو ہے وہ لے کے نکل کے آتا نہیں تھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ لالو جی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ایک بیکار کو کار دیں گے انہوں نے کہا کہ باقی سرکاریں آپ کو کیا دیئے آپ کو روزگار دینے کی بات کرتی ہے ہم تو ہر بیکار کو کار دیں گے تو ہم نے پچھوایا کہ آپ نے ایسا کہا کیا تو انہوں نے کہا یہ سیریس ہیں کیا ہم نے دیکھو کہ کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لیکن وہ جملہ تھا وہ جملہ تھا اور جملے میں جو ہے وہ لالو جی کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے وہ آگے ہی رہتے تھے وہاں پہ لیکن تیجیسوی کا جو پبلک اوریٹری ہے وہ پچھلے سال تک دوہزار انیس تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت پرباوی تھا لیکن اچانک اس چناؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے بہت فوکسٹ ہے بہت سپیریٹیڈ ہے بہت ریہرسل کیا ہوا ہے اور بہت کالکولیٹیڈ ہے وہ ایک یا دو یا تین مدہ کو لے کے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ اسی مدے پر وہ سٹک کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے لالو لالو سے تھوڑا سوہبابک ہے ایک پیڑھی کا انتر ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسی جی میں آپ سے سوال پوچھنا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسی کی چرچہ ہو رہی ہے جیسی کہ نتیش کمار سب سے زیادہ مشکل میں ہے تو کیا اس چناؤں نتیش کے سیاسی سفر کا آخری چناؤں مانا جائے یا مانا جائے کہ ان کا سیاسی سفر بس یہیں تک تھا اور اس کے بعد شاید آپ کے لئے بہت زیادہ موقع نہیں بچے ہیں سیاسی سفر یہ موسیقی کر رہے آپ موسیقی کر رہے آپ جی موسیقی کہ رہے آپ یا نیاز آپ سے کہ رہے آپ سے کہ رہے سفر جی میں یہ کہہ رہا نہیں یہ پولٹیکس میں کہنا مشکل ہے کسی کے بارے میں لیکن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیش کمار جی کی پولٹیکل پولٹیکس میں اس وقت تو کافی پریشانی تو ہے ان کے سامنے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ آخری پاری ہوگی لیکن مجھے ایک بات بی جے پی دکھتی ہے کیونکہ اس الیکشن میں پورے الیکشن کے درمیان بی جے پی تو کہیں دکھی نہیں بی جے پی صرف ایک بارہ گھنٹے کے لیے کوویڈ کا فری ویکسین دیں گے صرف وہ مددہ صرف بارہ گھنٹے چلا اس کا کوئی مددہ کوئی ایجنڈا کوئی لیڈر چلا اگر آپ پہنے فیس کا الیکشن دیکھیں گے تو 42 جگہ پہ جنت دلی یو اور ہم لڑ رہی ہے اور باقی جو 29 جگہ ہے وہاں بی جے پی لڑ رہی ہے ان 42 جگہ پہ جہاں جہاں ہم لڑ رہی ہے اس سب ہیں RJD بھی ہے پپو یادر بھی ہے اور رجبہ بھی ہے اور اس پہ کچھ وہاں بھی ہے جہاں بی جے پی 29 پہ لڑ رہی ہے وہاں سی پی آئی سی پی آئی سی پی مالے ہے یعنی کہ وہاں ون ٹو ون الیکشن ہے 29 پہ باقی 42 پہ سب سب لڑ رہے ہیں تو مجھے عجیب سا الیکشن کا جو دخا دکھتا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے کمزور وکی پہ بی جے پی دکھتی ہے مجھے دکھتا ایسا مجھے پرسنل view ہے میرا یہ کہ اس الیکشن میں بی جے پی 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 جو فرس پی کالکشن ہے اس میں سب سے کمزور وکی پی بی بی جے پی دکھتی ہے اور پورے الیکشن میں کسی مجھے پی بی جے پی بارہ پدل اور پورے الیکشن کو کمپین کو پروفائلنگ بھی نہیں کر پائی الٹا پلٹا بول کے ہی کم سے کم الیکشن کے فرے میں تو ہے کم سے کم وہ الیکشن میں بچوں کے بارے بول کم آٹھ گھنٹے زیادے ٹھک بھی نہیں پائی کوئی اس کا جو کوئی بھی پھرے کہیں پہ کمپین میں دکھتا ہے نہ کہیں باہر دکھتا ہے وہ بات کرتے ہوئے نہ سنٹر لیڈرشپ میں صرف نرندر مہدی جی تین چار میٹنگ کرتے ہیں ان کا ڈیبیٹ بھی آدھے گھنٹے دو گھنٹے شلتا ہے لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے اور ان کا ایلکشن جو ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا ایلکشن میں ان کے لوگوں میں جوش نہیں ہے ایسے میں تو ان کی سٹ بھی کم ہو سکتے ہیں تو نیتیش خمار کمزور وکٹ پہ ہیں کیونکہ ان کی تو حالت اچھی نہیں ہے لیکن بی جے پی کی حالت مجھے اچھے نہیں دکھتی ہے اس چناؤں کی سب سے کمزور کڑی بھارتی جندا پارٹی ایسا ایرشاہ صاحب کر رہے خورم صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں ہم نے بات کی بی جے پی کی کنگریس کی بات کرتے راہول گاندی نے بھی این اس دن بیہار میں ریلیا کی جس دن پرائم نیسٹر نے بھی ریلی کی اس بار جو آج جو ریلی کی اس میں انہوں نے خوب ایک طریقے سے کہہ سکتے کھری کھوٹی سنائی راہول گاندی کی شیلی میں بھی بدلاویا ہے ایک آج کے سبھا میں انہوں نے بیڑ میں سے کسی نے کہا کہ راہول نے منج سے کہا کہ ٹھیک ہے جب اگلی بار آئے تو پکوڑا تلتے کھلائیے گا یا انہوں نے یاد بلایا پرائم منسٹر کو بھاشن کو جو چنو میں بھی چینی کی چائے بنا کر آپ کے ساتھ بیٹ کر چون گا اور انہوں نے پوچھا سوال کیا آپ کے ساتھ چائے پی ہاتھ اٹھا کر کان نہیں تو یہ راہول گاندی کی بھی اکرام اکرام ہمیشہ سو رہی ہے لیکن یہ سیدھے کر کے جو بات کرنی کی جو شیلی کانگرس سمیر جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کچھ الیکشن کا ڈیک ورم مینٹین رکھتی تھی اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس دن چناؤ ہوتا تھا کوئی بھی اپنا جو جو پولٹیکل گیدرنگ نہیں رکھتی تھی مگر موڈی تھی نے اس کو پوری طرح بدل دیا ملتا تھا اور وہ کہیں نہ کہیں اس ووٹر کو ڈالنے جاتا تھا اس کو پربابت کر دے مگر اپوزیشن نے ہمیشہ اس ڈیکوارم کو مینٹین رکھا لیکن اب اپوزیشن بھی اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ اس ڈیکوارم کو جب خود جو حکومت کر رہا ہے وہ ہی نہیں مینٹین رکھ رہا تو ہم کیوں مینٹین رکھ رہے تو اب انہوں نے بھی اپنی ہر طرح جی شہلی میں بدلاؤ لائے ہیں اور جیسے آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کانگریس نے اسی دن اپنے سمبوذن کیا ہے جس دن چناؤ رہا ہو اور ساتھ میں آج سبھا پریس کانگریس جس مگیر کی انسی جنرل ڈائر کا سٹیٹمنٹ دیا باق آئے تھا تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اسی طرح جو جتنے سپوکس پرسن ہیں جو چینل پہ جا رہے ہیں ان کی شیلی بدل گئی ہے وہ بہت اگریسی ہو گئے ہیں پہلے بہت شالین ہوا کرتے تھے مگر انہوں نے دیکھا کہ شالین ہو دیش کی جنتہ کو سمجھ نہیں دوسری پارٹیاں بھی کرنے لگی ہیں اور راہل دونوں ہی اس چیز کو کر رہے ہیں مگر اس کے لیے جو ذمہ ہے وہ بیسکلی بودین پارٹی ہے جنہوں نے پوری پریبھا شاہ سب چیزیں پہلے ختم کی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ ہمیں بھی اسی جگہ آنا پڑے گا جہاں یہ لوگ ہیں جبکہ جس دن چناؤ ہوتا ہے بگر یہ سب کچھ بودھی جی نہیں ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے تو اس کا جواب ان کو بھگتنا پڑے گا اور اس کا نقصان بھی ان کو بھگتنا پڑے ایک نیاز عالم میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اس چناؤ میں ایک فیکٹر تھے اسد دین اویسی آل انڈیا اتیاب المسلمین کے نیتا وہ بہار میں جب جب چناؤ ہوتا ہے یا کہیں بھی چناؤ ہوتا وہ ضرور پوٹتے ہیں لیکن آخر میں وہ ہاشیے پر چلے آتے ہیں ان کی موجودگی کیسی رہی ہے چناؤ میں دیکھ تسلیم صاحب جیسے کی اویسی کی بات ہے تو جس پارٹی کے ساتھ ہیں اپنا وجود تلاشتے رہی ہیں پیشلے ویدام صاحب چناؤ میں سیٹوں پر لڑے تھے اپنا اندر کش واہ اور ان کو دو سیٹیں ملے تھی بعد ان کے دو ویدھائیق بھی ان سے الگ ہو گئے ان کے سوش کو مان نہیں مانتے ہو آرد ہو گئے تو پارٹی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی بھی چناؤ میں دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر اس اپنے ادوار اتار رہے ہیں وہ صرف مسلم وٹرز کو ہی پربھاوی کرنے والی بات ہے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے چالی سیٹ چوبی سیٹ پر ہے دیہار کی لیکن ساری سیٹ کہنے کو ہے اور دوسرا کوئی بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہے یہاں پر لوگ ڈیول پر آشت ایک چھوٹا سا جواب چاہوں گا اس بات پر اس چناؤ میں شاہ ناریل ربود کے پرائم سٹ بن پارٹی کو اکھر رہی ہوگی زہر سی بات ہے پر کیا اس کے چناؤ پر اثر پڑے گا دی کہ میرا ہمیشہ سے ماننا رہا کہ امیج سا ایک بہت اوور ریٹی پولیٹیشن ہے اور یہ میں پوری گمبیتہ کے ساتھ کہتا ہوں میں ایسا نہیں کہتا کہ میں ہوا ملتی ہے اگلے بار 62 آمادی پارٹی کو ملتی ہے ایک نئی پارٹی جو بلکل جس چناؤ کا کوئی experience نہیں تھا وہ آپ دو دو بار ہرا دیتی ہے تو آپ کون سے چانک ہے ہاں جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو ہرا چینوں راج جہاں پہ بار 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 یہ بپکشی پارٹیاں کہتی ہیں اور سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی بی جو دولت ہے وہ چناؤ لڑتی ہے جب بیجے پی چناؤ لڑتی ہے تو اس کے ساتھ پرچار کا بہت بڑا دائرہ چناؤ لڑتا ہے اور جب بیجے پی چناؤ لڑتی ہے تو اس میں جو سنٹر کی ایجنسیز ہیں چاہی سی بی آئی ہو چاہی انفوسمن ڈیریکٹ سے آدمی جا کے بیٹھ جاتے ہیں ویسے ستی میں مجھے بتا دیجئے کہ گجرات کے بعد بیجے پی اپنے بل پر جیت کے آئی ہریانہ میں تو پچھلی بار آپ نے چمتکار کر دیا تھے اس بار کیوں نہیں کر پائے میرا ماننا یہ کہ کوئی بڑا نیتہ ہوتا ہے تو ایک دو دس سیٹوں بات یہ نکل کے آئی ہے کہ چناؤ عام لوگوں کا حق ہے مددان مددان کا حق ہے اور لوگ تنتر کے اس مہا فرغ میں ہر نیتہ کی جو دور ہے وہ ووٹر کے ہاتھ میں ہے اور امید ہے کہ ووٹر سمجھداری سے اپنے بھوش کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج جیسے ووٹ کریں گے آپ سمی لوگ کا شامل ہونے کے لئے بہت 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 دن نیوال تین کیو تین کیو